کہ دلیل بالکل فاسد ہے لیکن اختصار کے لیے جو ہمارے ابتدائی دوست ہیں ابتدائی طلبہ و طالبات ہیں ان کے ذہنوں میں میں اس دلیل کے بارے میں کچھ اس کی حیثیت واضح کرنے کے لیے میں چند جملے ارز کرنا چاہوں گا کہ تاکہ معلوم ہو کہ فلسفہ کی دلیل اس کی کیا حیثیت ہے تو بارال ہم شروع سے بات کو لیتے ہیں لینہ لَو وَجِدَتْ بِذَاتِهَا بِدُونِ حُلُولِهَا فِي الْحَيُولَا اگر صورت جسمیہ از خود پائی جائے بغیر حیولہ میں حلول کے فَإِمَّانْ تَكُونَ مُتْنَاهِيَا وَغَيْرَ مُتْنَاهِيَا یا تو مُتْنَاهِيَا ہوگی یا غیر مُتْنَاهِيَا ہوگی ہم دوسری شک کو لے لیتے ہیں ہم دوسری شک کو لے لیتے ہیں کہ یہ غیر مُتْنَاهِيَا ہے اگر صورت حیولہ سے مجردہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مُتْنَاهِيَا ہو اس شک کو آپ لے لیں کہ وہ غیر مُتْنَاهِيَا ہے اس پہ انہوں نے دلیل جو پیش کی پہلے کہا کہ اجسام سارے کے سارے مُتْنَاهِي ہیں جب اجسام سارے کے سارے مُتْنَاهِي ہیں تو صورت جسمیہ جب حیولہ کے بغیر ہوگی تو وہ غیر مُتْنَاهِي کیسے ہو سکتی ہے اس کی بھی تنہی لازم ہے وہ بھی مُتْنَاهِي ہوگی اس پر دلیل پیش کی برہانِ سُلَّمی برہانِ سُلَّمی کا خلاصہ پہلے بھی میں بتا چکا اس میں ایک نکتہ سے دو خطوط کو نکالا جاتا ہے جو اسی انداز میں بڑھتے ہیں کہ جس انداز جتنی ان کے بیچ دوری ہے اتنہ ان کا فاصلہ ہے جتنہ ان کا فاصلہ اتنہ ان کے بیچ دوری ہے ان کا فاصلہ جب مثلاً چھے انچ ہوتا ہے تو بیچ کی دوری بھی چھے انچ ہے ان کا فاصلہ بارہ انچ ہوتا ہے تو ان کے بیچ کی دوری بھی بارہ انچ ہے ان کا فاصلہ ایک کلومیٹر ہوگا تو ان کے بیچ کی دوری بھی ایک کلومیٹر ہوگی ان کا فاصلہ ایک ہزار کلومیٹر ہے تو ان کے بیچ کی دوری بھی ایک ہزار کلومیٹر ہے برہان سلمی کے ذریعے انہوں نے عدم تنہی کو باطل کیا ہم عدم تنہی کا قول نہیں کر رہے کہ کچھ اجسام ایسے بھی ہیں جو غیر متنہی ہو سکتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کچھ اجسام غیر متنہی بھی ہوتے ہیں ہر گزم مدعی کی حیثیت سے نہیں ہے انہوں نے جو دلیل پیش کی انہوں نے کہا کہ تمام تر اجسام متناہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے بے حیثیت مانے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صورت مجردہ وہ صورت جس کو امن حیولہ سے مجردہ مانا ہے وہ لمائی کی جہت میں صرف ایک جہت میں وہ کیا ہے وہ غیر متناہیہ ہے صورت مجردہ از حیولہ جہت طول میں غیر متناہیہ ہو لما لا اجوز وانی اکونا کذالک یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے یہ والا ہم بحثیت مانے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے جو منع ہے اس کی تائید کے لئے سند کے طور پر ہم یہ جملہ پیش کر رہے ہیں کہ صورت مجردہ از حیولہ جہت طول میں غیر متناہیہ ہو صورت مجردہ صرف جہت طول میں یہ جو برہان سلمی کا جس کو نام دیے جاتا ہے برہان سلمی اس پر پہلے تفصیل سے اور پھر خلاصہ کے طور پر میں نے گفتگو کی ہے برہان سلمی اجسام کی عدم تناہیہ کو باطل کرتی ہے لیکن کب جب کہ اس کو دو جہتوں میں یا تین جہتوں میں اس کو عدم تناہیہ مانی جائے اگر ایک جہت میں صورت مجردہ از حیولہ صرف لمائیہ میں غیر متناہی ہے صرف طول میں غیر متناہی ہے اگر اس کو صرف طول میں غیر متناہی مانا جائے تو اب یہ برہان سلمی اس میں جاری نہیں ہوتی کیونکہ برہان سلمی کہ اجراء کے لیے آپ طول عرض میں یا طول عرض امک میں دو جہتوں میں غیر متناہی مانے تین جہتوں میں غیر متناہی مانے تو برہان سلمی اس کو باطل کر سکتی ہے اگر آپ ایک جہت میں اس کو غیر متناہی مانے جہت طول میں صرف تو اب برہان سلمی جاری ہی نہیں ہوتی جب برہان سلمی جاری نہیں ہوتی تو آپ اس کا جو بطلان ہے جو بتلان آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو بتلان آپ جو ابتال کرنا چاہتے ہیں وہ ابتال نہیں ہو پائے گا یہ ایک اعتراض ہے ہمارا میں نے پہلے کہا کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کیونکہ اسام غیر متنائی بھی ہیں ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں بحیثیت مانے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے صورت جسمیہ کو کہا کہ صورت جسمیہ مجردہ از حیولہ غیر متنائیہ ہو تو اب اس میں برحان سلمی ہم نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صورت مجردہ از حیولہ غیر متنائی ہو لیکن وہ صرف ایک جہت میں غیر متنائی ہو جب ایک جہت میں غیر متنائی ہو تو اب برحان سلمی جاری نہیں ہوتی جب برحان سلمی اس میں جاری نہیں تو اب یہ والی جو شک ہے غیر متنائی والی یہ باطل نہیں آپ کی بات ثابت نہیں اصل چیز ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو دلیل ہے وہ فاسد ہے ہم کوئی نیا دعویٰ کر کے کوئی نئی بات ثابت نہیں کرنا چاہتے اس کا بیان کرنا چاہتے یہ ایک اعتراض ہوا ہماری طرف سے کہ یہ آپ کی جو برحان ہے برحان سلمی غیر متنائیہ صورت مجردہ از حیولہ جہت طول میں غیر متنائیہ ہو تو اس کو باطل نہیں کر پاتی وَإِذَا جَا الْإِحْتِمَال باطل الاستدلال احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے جب یہ احتمال موجود ہے تو آپ کا استدلال تام نہیں ہے اگر اس پر کوئی دلیل پیش کریں گے تو اس پر پھر الگ سے گفتگ ہوگی لیکن جس قدر انہوں نے دلیل پیش کی ہے اس میں کمزوری ہے یہ ہمارا پہلا اعتراض ہے دوسرے اعتراض پر ہم آتے ہیں دوسرے اعتراض بی سی برحان سلمی پر ہے برحان سلمی پر ہمیں دوسرے اعتراض یہ ہے کہ برحان سلمی میں جو آپ نے کہا تصویر نہیں تھی برحان سلمی میں برحان سلمی میں یہ کہا گیا کہ یہاں سے دو خط نکلے اس کا نام بسلام نے رکھ لیا علف اس کا انہوں نے نام رکھ لیا با اور اس کے بیچ جو بود ہے اس کے بیچ جو دوری ہے ان کے بیچ جو فاصلہ انفیراج ہے وہ بھی ان دونوں کے برابر ہے اس کا ہم نے جیم رکھ لیا جو بھی نام رکھ لیا جب علف اور با غیر متنہی تو بیچ کی بیچ کا جو خط واصل ہے وہ بھی غیر متنہی جب غیر متنہی تو یہ غیر متنہی محصور بین الحاصرین ہونا لازم آئے گا یہ خرابی ہے غیر متنہی غیر متنہی محصور بین الحاصرین ہونا لازم آئے گا یہ حاصرین ذہن میں رہے ایک حاصر علیف ہے ایک حاصر با ہے ان کے بیچ اس کا محصور ہونا لازم آئے گا یہ بات حادا خلفون یہ بات باطل ہے یہ بات زیر البتلان ہے آپ گور کیجئے گا اس کا جواب یوں بھی دیے جاتا ہے اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بتلان لازم آئے یہ جو استحالہ لازم آئے یہ جو خرابی لازم آئے یہ دو متناقض امروں کے فرض کی وجہ سے لازم آئے بے سببِ فرضِ امرینِ متناقضین دو متناقض باتوں کو آپ اکٹھے فرض کر لیں دو متناقض باتوں کو اکٹھے جو آپ فرض کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر استحالہ لازم آتا ہے تو اس میں کوئی بود نہیں ہے بود اس استحالہ میں نہیں ہے بود دو متناقض امروں کے ایک ہی وقت میں ایک ہی محل میں ایک ہی جیت سے آپ اس کو جب فرض کر لیتے ہیں تو وہاں پر خرابی وہ ہے دو متناقض امروں کے فرض سے استحالہ لازم آ سکتا ہے اس میں کوئی بود نہیں ہے ان امروں میں خرابی نہیں ہے خرابی اس میں ہے کہ جو آپ نے دو متناقض امروں کو اکٹھے فرض کیا میں اس کی وضعت کرتا ہوں مثلاً فرض کر لیا کہ زید موجود بھی ہے اور مادوم بھی ہے فرضی کیا کہ زید موجود بھی ہے زید مادوم بھی ہے زید اس جگہ پر موجود بھی ہے اور زید اسی جگہ پر اسی وقت موجود نہیں بھی ہے تو لازمی بات ہے یہاں خرابی لازم آئے گی کیا کہ یہ جگہ یہ جگہ زید کا مکان ہو بھی اور نہ بھی ہو یہ بات خراب ہے باتی لے یہ مقام اس وقت یہ مکان اس وقت زید کا مکان ہو بھی اور نہیں بھی ہو یہ نقیزین کا اجتماع لازم آ رہا ہے تو نقیزین کا جو اجتماع لازم آ رہا ہے کیوں لازم آ رہا ہے کہ آپ نے دو متناقض امروں کو فرض کر لیا ہے بے سبب فرض امرین متناقض امروں کے فرض سے یہ استحالہ لازم آ رہا ہے تو جہاں پر اس قسم کا استحالہ ہو سکتا ہے تو خرابی ان امروں میں نہیں ہوتی خرابی کس میں ہوتی ہے وہ متناقض امروں کے فرض سے ہوتی ہے یہاں پر سمجھیں کہ وہ متناقض امروں کا فرض کیسے ہے بات قبل غور ہے کہ آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ یہ حد غیر متنائی تک پہنچ گیا اب ان کے بیچ کا جو بود ہے ان کے بیچ کا جو خط واصل ہے جو ان کے برابر کا ہے ان کے بیچ یہ الف ہے یہ با ہے مثلا یہ خط واصل جو ہے اس کو ہم جیم فرض کر لیتے ہیں یہ خط واصل یہ متناہی ہے یا غیر متناہی ہے اگر یہ متناہی ہے اگر غیر متناہی ہے تو معصور بین الحاصرین ہے اور متناہی ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ان کے برابر ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کو غیر الف اور با کو غیر متناہی مان کر پھر ان کے بیچ خط واصل کا ماننا اب دیکھیں خط واصل جہاں پر بھی ہوگا خط واصل جہاں پر بھی ہوگا کسی نکتے پر ہوگا علف کے کسی نکتے پر جا کے آپ خط واصل کو مانے گی یہاں سے وہ شروع ہوگا اور ادھر با تک آئے گا جس نکتے پر جا کے مانیں گے تو علف متناہی ہوگئے اگر متناہی ہوگئے یہ متناہی ہو چکا ہے یہاں سے یہ شروع ہے جس نکتے پر خط واصل کو مانا جا رہا ہے اب اس علف کو آپ نے متناہی مان لیا اس غیر متناہی کو متناہی مان لیا جب غیر متناہی کو متناہی مان لیا یہ ہے امرین متناہ کے ذین یہ آپ نے فرض کر لی کیونکہ غیر متناہی ہے تو یہ خط واصل وری بات بلکل باطل ہے ان کے بیچ آپ نے خط مانا خط جہاں پر بھی مانیں گے لازمی بات ہے کہ دو نکتے مانیں گے علف پر ایک نکتہ مانیں گے ایک با پر نکتہ مانیں گے ان کے بیچ وہ خط ہوگا تو جب آپ نے نکتے مانے تو یہاں سے نکلنے والا اس نکتے پر پہنچنے والا یہ تو متناہی ہے آپ نے کیا کیا تھا آپ نے مانا تھا غیر متناہی آپ غیر متناہی کو جب متناہی فرض کر رہے ہیں اگر غیر متناہی کو متناہی فرض نہ کریں تو خط واصل نہیں مان سکتے جب آپ خط واصل جیسی مانیں گے متناہی ہو جائے گا جہاں پر بھی وہ نکتہ مانیں گے متناہی ہو جائے گا جب وہ متناہی ہو جائے گا تو آپ نے غیر متناہی کو متناہی فرض کیا یہ ہے امران متناقذان بسبب فرض امرین متناقذین یہ جو استحالہ ہے یہ بسبب فرض امرین متناقذین لازم آ رہا ہے یہ جو بات ہم نے کہی تھی کہ غیر متناہی کا محصور بین الحاصرین ہونا لازم آ رہا ہے یہ بات باطل ضرور ہے ہم مان رہے ہیں اس بات کو لیکن اس سے عدم تناہی کو آپ باطل نہیں کر سکتے یہ خرابی اگر لازم آئی ہے تو عدم تناہی کے بطلان کی وجہ سے نہیں بلکہ بے سبب بے فرض امرین متناقذین لازم آئی ہے میں خلاصہ گفتگوہ کا پیش کرتا ہوں کہ برہان سلمی جس انداز میں انہوں نے پیش کی تھی برہان سلمی یہ ہے کہ ایک نکتہ سے دو خط سنداز میں نکلے جیسے کہ وہ مسلس کی دو ساقے ہیں تو جس جس انداز جیسے جیسے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کے بیچ کا فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اب یہ حدے غیر متناہی تک پہنچ گئے جب حدے غیر متناہی تک پہنچ گئے ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی حدے غیر متناہی تک وہ بھی پہنچ گیا اب یہ جو ان کے بیچ فاصلہ ہے ان کے بیچ جو خط واصل ہے جس جو ہم نے سلم کی زینہ کی ایک صورت بنائی تھی تو ان کے بیچ جو خط واصل ہے تو اب یہ خط واصل غیر متنہی ہے یا متنہی سوال یہ تھا غیر متنہی ہے یا متنہی متنہی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ان کے برابر ہے یہ غیر متنہی ہیں تو یہ متنہی نہیں ہو سکتا لا محالہ یہ غیر متنہی ہیں تو یہ بھی غیر متنہی جیم غیر متنہی جب جیم غیر متنہی اب دو حاصروں کے بیچ معصور بھی ہے غیر متنائی کا معصور بین الحاصرین ہونا لازم آرہا ہے خرابی کا سبب کیا ہے ہم نے یوں گفتگو کی تھی خرابی کا سبب کیا ہے خرابی کا سبب یہی ہے کہ آپ نے جس میں غیر متنائی کو ممکن مانا یہ گفتگو تھی جس میں غیر متنائی کو ممکن مانا لہذا جس میں غیر متنائی ممکن نہیں ہے کوئی جس میں غیر متنائی نہیں ہو سکتا یہ کہا تھا یہاں پر اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس میں غیر متنائی کو ممکن ماننے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ